محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا طبعی جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوں کہ اس کی سفارش سے ربیعہ اور مدرکی بقیوں جتنے میرے امتی جنت میں جائیں کوئی ایسا طبعی جس کے شہر کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم مو کر کے اور اپنا سینہ مبارک کھول کر یہ کہتے ہوں کہ نسیم رحمت مجھے خشبوع رہی ہے دوستی کوئی ایسا طبعی جسے حضور نے کہا ہوں کہ یہ میرا دوست ہیں کوئی ایسا طبعی جس کے لیے حضور نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہو کہ تمہاری ملاقات ہو تو ان سے یہ کہنا کہ ہمارے لئے بخشش کی دعا کرو اپنے لئے بخشش کی دعا کروانا اور میرا سلام ان سے کہنا اور کوئی ایسا طبعی بکول روایت ایک روایت کے حضور نے اپنا خرقہ بھیجا ہو کوئی ایسا طبعی کہ سالوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے منتظر رہے ہو اور اس کو دیکھنا چاہتے ہو نہیں ہاں نہیں اور یقینا جواب حضرت یو ایسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آئے گا کہ آپ ہیں وہ ایسے تابعی تو پھر سید تابعین ہوئے رہا تو خواتین حضرات یہ دنیا میں آیا اس نے پھر آخر جانا بھی ہوتا ہے حضرت یو ایسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عصال ہوا کہ آپ مولا عریقے لشکر میں شامل ہوئے اور شہید ہوئے میرے داتا گنج بہش علی جویری کشف المحجوب میں اکمال فی اسمائر رجال کتاب کا نام ہے اس کے اندر بھی ہے شاہد اللہ مہدہ سے دیلگی نے بھی نکل کیا ہے ابو نوعیم اسفہانی نے بھی کہا ہے خزینہ الاسفیاء کتاب کے اندر بھی ہے کہ آپ کی شہادت جنگ سفین کے اندر ہوئی ہے یہ جنگ سفین کہا ہوئی تھی مولا علی اور میرے بابیہ کے درمیان تھی یہ فرات کے خناروں کے اوپر ہوئی تھی اب یہ علاقہ رکا یہ علاقہ اب شام کے اندر سیریہ کے اندر ہے آپ فرات کے خناروں پہ ہی رہتے تھے ادھر ادھر آپ نے دیکھا کہ جنگ کا اعلان ہو رہا ہے پتہ چلا کہ مولا علی شریخدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر میں امیر بابیہ آئے حضرت ویسکرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اب جب اٹھے تو پہلے ہی مولا علی فرما چکے لگے کہ دیس لشکر ہوں گے ہر لشکر میں ہزار ہوگا سب تو پورے ہوگے آخری لشکر بچا نو سو نینانوے بندے ایک بندہ رہ گیا آپ فرمانے لگے بندہ آئے گا بندہ پہنچے گا خیمہ لگا کہ دو بندے بٹھا لیئے فرمانے لگے کہ انتظار کرتے رو جو ہی وہ آئے میرے پاس لے کر آ جانا اب آپ کو امیر معاویہ کے جتنے بندے تھے وہ آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے کہ آپ کو ختم کر دیا جائے دو بندے بٹھا دیئے گئے آپ کو شہید کرنے کے لیے انہوں نے ایک تیر لیا وہ تیر جو آپ کے لیے تیار کیا گیا تیر تیار کر کے وہ نشانے پہ بیٹھے گئے کہ کب علی باہر نکلے اور ہم نشانے پہ لگائیں ویسے کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انٹر ہوئے مولا علی بندوں نے آ کے پکڑ لیا آپ جب جانے لگئے پوچھا مولا علی کدھر ہیں میں جنگ میں ان کی طرف سے لڑنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا اندر خیمے میں بندوں نے جا کے اطلاع دی مولا علی شرح خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات تشریف لائے وہ دشمن جو بھات لگائے بیٹھے دی انہوں نے تیر چلا دیا تیر چلا دیا اتنے میں حضرت ویسے کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑے آگے بڑے انہوں نے حضرت مولا علی نے یوں ہاتھ پھلائے آپ دھوڑ کے سینے سے لگئے وہ تیر مولا علی کو لگنے کے بجائے حضرت ویسے کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے سے یوں ہڈی کو وہ ساتھ جو گوشت سے یوں گھماتا کراش کرتا وہ دل تک پہنچ گیا آپ نے مولا علی کی ہاتھوں میں ہی جان دے اور اررکہ اسی جگہ آپ کا روزہ بنا دیا گیا یہ ہے مشہور روایت جو میں نے آپ کو بتا دی 657 عیسری جولائی کے مہینے کے اندر حضرت تو ویسے کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جو ہیں وہ تشریف لے گئے بدنام زمانہ دیشتگرد گروہ دائش نے شام کے شہر رقہ میں حضرت اوہ سقرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس کو شہید کر دیا ہے العالم کی ریپورٹ کے مطابق شام میں انسانی حقوق کے نگرہ ادارے نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ نام نہا دولت اسلامی عوض شام نامی دیشتگرد گروہ نے حضرت اوہ سقرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس کی بے حرمتی کرتے ہوئے اسے دھماکے سے اڑا دیا ہے جس کے بعد اس میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا اطلاعات کے مطابق حضرت اوہ سقرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس میں بم کا یہ دوسرا دھماکہ تھا اس سے قبل مارچ کے واخر میں بھی تکفیری نظریات کے حامل اس شیطانی گروہ نے صحابی پیمبر حضرت اماری آسر اور حضرت اوہ سقرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات متحرہ کی حد کی حرمت کا گناہ و نفل انجام دیا تھا کہ جس میں روزے کے مینار شہید ہو گئے تھے دولت اسلامیہ فیل عراق و شام سے محسون دہشتگرد گروہ شام اور عراق میں دہشتگردی کی کاروائیاں کر رہا ہے حکومت عراق کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور علاقے کی بات رجت پسند عرب حکومتیں اس گروہ کی حمایت کر رہی ہیں موسیقی